دلچسپو عجیب شیئر کرتا چلوں تاہرہ آپ نے دنیا میں بہت سارے پینٹرز دیکھیں ہوں گے بہت سارے دیفرنٹ ٹیکنیکز یوز کرتے ہوئے خوبصور خوبصور پینٹرز بناتے ہوئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پینٹر جو ہے وہ پینٹنگ بنانے کے لیے کن چیز ہوں گا استعمال کرتا ہے بہت سارے دیفرنٹ ریسے ٹیکنیک ہوتی ہے مجھے کوئی اسیچ پینٹنگ کا آئیڈیا نہیں ہے دلچسپو عجیب میں بھی بڑا حیرت میں پڑ گیا جس طاہرہ آپ پڑ گئی تو یہ ہمارا جو جناب ہیں موصوف یہ عراق کے دار الحکومت بگداد میں ایک حجام ہے ایسے ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ باربر کا ہے نائی ہیں بیسے گلی لوگ آتے ہیں کٹنگ کراتے ہیں ان بالوں کو یہ کلیکٹ کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ کیونکہ بال بے شمار جب لوگ کٹواتے ہیں تو ایک فری آف کاسٹ چیز ہے زمین پر پڑے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک منفرد ان کے دماغ میں سوچ آئی کہ جو بال ویسٹ ہونے ہیں ان بالوں کی کیوں نہیں ہے میں پینٹنگ کروں یہ آئیڈیا اچھا ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے اور اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے میں نے نہ کبھی پہلے سنا نہ کبھی دیکھا جب لوگ آتے ہیں اپنی کٹنگ کرانے تو اکثر لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں بال کٹوا دیئے لیکن یہاں بھی لوگ بڑا خوش ہوتے ہوں کہ ان کے بال سے اتنی خوبصورت قسم کی پینٹنگ بن رہی ہیں اور ان کا نام ہے حسین فالے کہ دارالحکومت بغداد میں ایک ہجام ہے یہ میں دوبارہ بتاتا چلوں تو یہ تھی میری طرف سے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ دلچسپو عجیب خبر تو تہیرا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس انٹرسٹنگ خبر ہے کہ میں پڑی تھی کیونکہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شاک ہے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا شاک ہوتا ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کونسی پلیس ہے جس پر لوگ زیادہ جا رہے ہیں کونسی پلیس کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں تو دو ہزار چوبیس کا جب سروے کیا گیا ابھی لیٹر سروے کیا گیا اس کے اقارڈنگ دی جب میں نے دیکھا کہ کونسی جگہ ہے جہاں پر ٹوریسٹ زیادہ آتے ہیں یعنی کہ سیاحتی مقام ہے سب سے زیادہ منفرد اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ہے یعنی مقبول ترین تو وہ جی تھائیلنڈ تو میں نے سوچا کہ آج اپنے ناظرین سے یہ شیئر کیا جائے ان کو بتایا جائے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت کم پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیکھیں چلوں کہ دو ہزار چوبیس کی جو بھی لیٹر سروے ہے اس رپورٹ کے اقارڈنگ لی تھائیلنڈ ہے وہ دنیا کا مقبول ترین سیاحتی مقام اچھا دو ہزار چوبیس کے سروے کی مطابق ہے ابھی کے سروے کی مطابق ہے دو ہزار چوبیس چل رہتے ہیں بلکل تو آپ مجھے پتایا آپ کو پتا تھا پہلے یہ نہیں میرے علم میں نہیں تھا ہے نا بلکل اور اچھا ایک اور مزے کی بات کہ تھائیلنڈ کے معنی ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ اس ملک کا تاریخی نام سیام تھا سیام سیام تھا اور اس کا مطلب یہ ہے آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ اور یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا یعنی کہ کبھی بھی وہ کسی دوسری قوم کے کسی دوسرے لوگوں کے انڈر نہیں تھا وہ شروع سے ہی آزاد ہے اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آزاد لوگوں کی جگہ اور بہت زیادہ ٹورس وہاں آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت پلیس ہے وہاں جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بینگکوک جو کہ اس کا دارال حکومت ہے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورس کی بڑی تعداد موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہاں ڈونڈ رہے تھے آج کل اور جانا چاہاں رہے تھے گرمی میں انجوائے کرنے کے لیے اور کسی ایسی پلیس کی تلاش میں تھے کہ جہاں جو باقی بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہو لوگوں کو تو ابھی لیٹس لوگوں کے سروے کے اقارڈنگلی جو لوگ پسند کر رہے ہیں وہ تھائیلینڈ کو کر رہے ہیں تو کس بات کی دیر ہے فالٹ تو پر ٹکٹ کرائیے اور انجوائے کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں اور اگر واقعی اس چیز کے انتظار میں تھے ہمارے کہنے پر نہیں جائیں خود گوگل کریں ہر چیز کا جواب موجود ہوتا ہے تو جا کے سرچ کریں دیکھیں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کب کبھی فلائٹ آپ کی بک ہو گئے اور کب آپ اڑان بھر رہے ہیں اور تھائیلینڈ جا رہے ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت انجوائے کیا ہوگا آپ کو بہت مفید معلومات بھی ملی ہوں گی دوکٹر میں بہت سی ڈیٹیل میں آپ کو بیماریوں کے پالے سے بتایا اس میں ضرور عمل کھیجے گا مجھے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اور میرا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے ہمارا پی اے سی اے سی اے سی ایٹیز اور فیس بک آکاونٹ ہے پنجاب سی ایٹیز تو اس کے ساتھ سیدہ مجھے اور تحرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے Take care of yourself اللہ حافظ